سابق وزیراعظم نواز شریف کو سزا سنانے والے سابق جج بھی کرونا بارس کا شکار ایک ہفتے وینٹی لیٹر پر رہنے کے بعد ارشت ملک جل بسے ارشت ملک پچیس روز سے شفاہ ہسپتاغنی زیر علاج تھے کرونا کے دوران پولیس بھرتیوں کا امتحان امواق میں زاپے اور بڑھتے کیسز کے باوجود عوام ہی نہیں حکومت بھی غافل آئندہ دو روز پنتالیس ہزار امیدواروں کا مختلف سینٹرز میں جھنگٹ ماسکی پابندی اور سماجی فاصلہ نظرانداز ہونے کا خدشہ کرونا پھیلنے کا خطرہ نشتر سپورٹس کانپلیکس کارنٹین سینٹر غیر ممانک سیاہ مسافروں کے لیے مختص مسافر سیمپلنگ ریپورٹ تک حکومت کے مہمان ہوں گی ریپورٹ مصبت آئی تو گھر کی بچائے ہسپتال منتقل کیا جائے گا کرونا کا مسلسل پھیلاؤ متاثرہ افراد میں اضافہ انتظامیہ نے متحرک ہو گئی شالیمار لنگ شیرشاہ روڈ گلشنی راوی ڈیفینس روڈ اور ویلنشیہ سوسائٹی میں کارروائی رات گئے تک کھولے رہنے والے آئس لینڈ پاپا جونس پیزا اور ڈامینو ریسٹرانٹ سمیت متعدد دکانیں سیل کرتی تیرہ دسمبر کا جلسہ لاہور کے منظرنامے پر حل چل شروع ہو گئی مریم نواز متحرک جاتی عمرہ میں آج خواتین پارڈی منٹیننز کا اجلاس طلب شہر کے ہنگامی دورے کا بھی پلان سات دسمبر کو کپ سٹور جی ٹی روڈ سمیت مختلف مقامات کا طفانی دورہ بھی شیڈیور فیس کی مد میں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام لیگی ایم پی اے سیف الملوک خوکر کے خلاف مقدمہ درج ہپٹی کمیشنر مدسر ریاض ملک نے میمبر صوبائی اسمبلی کے خلاف مقدمے کی ہدایت کی تھی لیگی کارکنان کی نظر بندی کے خلاف سماک ہائی کورٹ نے نوہ کارکنان کی نظر بندی کا حکم موثر کر دیا پی ڈی ایم کا جلسہ روکنے کیلئے نظر بند کیا گیا ترپاس گزاروں کا موقع سیاسی مقدمات پر زمانتوں کا سلسلہ بھی چواری نوہ شریف آمد پر ہنگام آرائی کے سلی پرویز ملک حسالی سلیم پر ملک ریاض اور رانم و بچر اکبار کی زمانت میں انیس دسمبر تک توہ سی پرائیوٹ کمپنیوں کے منازمین اب منافع میں حصہ دار گورن پنجاب نے ورکرز پارٹیسپیشن ترمیمی آرڈیننس دوزار بیس منظور کر لیا آرڈیننس کے تحت کمپنیاں پانچ فیصد منافع ورکرز میں تقسیم کی پابند ہوں گی لاہور والوں لختے جگر سنبھا کر رکھو شہر بردہ فروشوں کے نرگے میں روانسان پنجاب میں اگواہ ہونے والے ایک ہزار بیالیس بچوں میں سے تین تیس پیسد کا تعلق لاہور سے ہے پولر سے اگواہ کیے گئے تین سو چوالیس بچوں میں سے ایک سٹ کی بازیابی میں ناکام رہی سہولیات کے باوجود انویسٹیگیشن ونگ کی کارکردگی بے ناکام سی سی پیو لاہور کو عظیمت حساس اداروں کا پولیس افسران کے حساسوں کی تفسیرات فراہم کرنے سے سافنکار اسپیشل برانچ اور آئی وی نے طویل عرصے سے تائنات ایک سو نبوے سے زائد افسران سے متعلق یاد دہانی خط کے جواب میں سافنکار کا مراصلہ بچوا دیا ڈی ایم جی افسران کو واپس بھیجا جائے چیف سیکریٹری کا بھی تباطلہ کیا جائے پی ایم ایس افسران کا باس اوپر سیاپٹیاں باہم کریں احتجاج جسی کرم چھوڑ ہڑتا افسران کا سیول سروس میں حصہ دینے کا مطالبہ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ترقی کا سنگمیل یا نئے بہران کا پیشی خیمہ نیو سٹی پروجیکٹ کے لیے فانٹس کہاں سے آئیں گے گرانٹ جاری ہوگی یا کرز دیا جائے گا مالی بہران میں مبتلا پجاب حکومت میں نئی بحث نئے شہر کے لیے صوبے کا ترقیاتی بجٹ مزید سکڑنے کا خرشہ گرانٹ دی تو ترقیاتی بجٹ پر کٹ لگے گا کرز دیا تو واپسی شرپ ہوگی پرندوں کی آشانی بچے ناشیر کی کچھار پنجرے شکستہ گرہندے ٹوٹ پور کا شکا لاہور سفاری زو ادم توجہی اور بد انتظام کی نظر محقوات جنگلی حیات کی گفلت کے سبب دور سو بیالیس اکر پر محیط عظیم الشران تفریق گاہنے اللو بولنے لگے بلدیا لاہور ناکام ذرائی رقبے پر غیر قانونی رہائش سکیم ٹھین پارک ویو ہاؤزنگ سکیم کے نام پر ملی بھگت سے شہریوں کی جمع پونجی لوٹنے کی تیاری چونگ پر نو ہزار کنال پر مشتمل دریائی پٹی پر اوکنے کنکشا شہری ادارے خاموش تماشائی بن گئے کاؤپریٹیو سوسائٹیز لاہور دو حیثوں میں تقسیم کیا جائے گا دو ڈیپٹی ریجسٹرار، ٹین سرکل ریجسٹرار، چھے سسٹن ریجسٹرار تائینات ہوں گے وزیر کاؤپریٹیو راجبشارت کی زیر سدارت اجلاس کی اندرونی کہانی اجلاس دیوہ تیراسن کے بہنوئے کے پلوٹ پر کب سے کی بھی باز کرت کرونا پھیلا ہو کا خدشہ 31 جنوری تک بلدیاتی انتخابات موقف الیکشن کی نئی تاریخ کا اعلان ان سی او سی سے مشابرت کے بعد کیا جائے گا الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو آگاہ کر دیا لاکھ اور میں دھون کا موسم حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویپر فوقناک حادثات فوگلائر سے محروم محمود بوٹی انٹرچینج پر پچاس ہزار گارنیاں اپس میں ٹکرا گئی فولس کے تین اہلکاروں سمیت نوہ افراد زخمی ائرپورٹ پر حد نگاہ متاثر ہونے سے فضائی کرافک دی کئی گھنٹے موطل رہی شہر میں اس موقع شرح نے دی اضافہ ہر کوالٹی انڈیکسی انتو چالیس تک ریکار آنگفور گلے کی امراض بڑھ گئے عالی تعلیم کی تاریخ علمگاہ پنجاب یونیورسٹی تنازات کی ذت میں شعبہ جات کی ری اسٹرکچرنگ کے منصوبے پر انتظامیہ اور فیکلٹی میں اختلافات اسٹرکچرنگ اور توسی غیر قانونی کرا لاو کالج کی پرنسپل نے بی سی کو خط میں احترازات اٹھا دی سرکاری کالجز میں آن لائن ٹرانسپر آٹومیشن سسٹم کے تحت چار سو نیلیانگے اساتھا کا نوٹفیکیشن چاری ایک ہفتے میں جوائننگ کی ہدایت ایڈیشنل چیف سیکریکٹری ایرم بخاری کا تباتل میں میرٹ کو ترجیح دینے کاز سرکاری پرائیمری سکولوں کی ان سرویس پروموشن کا فیصلہ سرویس رولز وزہ چودہ کے تحت سائنس اور آرٹس کے ای ایس ٹیز کے لیے بلترتیب ساٹھ اور چالیس فیصد کوٹہ مختص کمپیوٹر ٹیچرز کے لیے بھی خوشخبری مہانہ سات سو پچاس روپے کمپیوٹر الاؤنس منظور ہو گیا تیز رفتاری کا انجام کرمچوہ فیروسکو روڈ پر ویگن کی ٹکر سے بھوسے سے بھرا ٹرکو لڑ گیا چارہ سڑک پر بکھرنے سے مصروف اوقاف میں ٹرافکس اس طرح ہی کاف شکار رہی مہنگائی چیمپینچے پکپانوں سے غائب اور دکانوں پر نایام ادرک سب سے آگے سات سو روپے کلو فرو ٹیمانٹر لیکسو بیس لسن دو سو ستہ روپے کلو برائر چکن کی اونچی اڑام مزید آٹھ روپے زافے سے فی کلو قیمت تین سو اٹھائیس روپے کلو فارمی انڈے ایک روپے اور مہنگے ہو گئے پھلوں کے بھی اوسانت خطا کرنے والے ریٹ کیلہ پچھتر روپے درجن انگور دو سو پانچ روپے کلو لاہوریوں نے امپورٹڈ چینی مسترد کر دی شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر بیدیسی چینی کا سٹراغ جمع ہو گیا کارکوریشن حکام نے پیکرز دو کلو چینی کے دو پیکٹ آفر کر دیے شہریوں کا حکومت سے سستے سٹورز پر میاری چینی کی فروخت کا مطالبہ سیلز سیکس کے وقائے جات وفاق نے پنجاب کو سولہ عرب پچاس کروڑ سے زائد جاری کر دیے رقم دوزار بارہ سے دوزار انیس تک سیلز سیکس کی مد میں واجب العداد کی ایف بی آر نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا میاں بیوے میں ناچاکی ٹوٹتے بکھڑتے گھروں دے بچے شٹل کاف بن گئے ہائی کورٹ میں بیٹے کی باسیابی کے لیے ماں کی درخواہ ازام کی حکم پر ہرونس پورا پولیس نے والد سے باسیاب کروایا چار سالہ بچہ ماں کے حوالے کر دیا ہائی کورٹ میں بچیوں کی باسیابی کیس کی سماعت اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے نعیم زفر پیش تحقیقات مکمل کرنے کے لیے محلت کے استعدا عدالت میں پندرہ دیسیمبر تک محلت دے دی اے سی موڈل ٹاؤن کے خلاف جسسس آف پیس کا مقدمہ درشکرانہ کا حکم موقتل ہائی کورٹ میں فریقین کو اٹھاست سنفر کے لیے نوٹس جاری کر دیا بوگھس انتقا کے مقدمے میں ملابس ملسم کی درخواست زمانت پر بھی سماعت تی جی انٹی کرپشن پنجاب بہر نفیس ہائی کورٹ پیش آئندہ سماعت پر فریقین کے وقالہ بحث قومی کرکٹ کپتان کی مشکل شروع خاتون کے الزامات پر سیچن کورٹ میں سماعت پولیس نے نامکمل ریپورٹ اور بابر آزم کے وقین نے وقالت نامہ جمع کرا دیا سماعت چودہ دیسیمبر تک ملتبی ناخر بیٹے کے تشدد کا رشانہ بننے والی دکھیاری ماہ علاج کے لیے فاروق ہسپتار منتقل سماجی شخصیت شاہد قادر کا متاثرہ شہناز بی بی کا موف تلاج کرانے کا اعلان ائرپورٹ پر کسٹمز کی کاروائی ابو دیوی سے آنے والے مسافر کے سامان سے برامت ہونے والے ستائیس قیمتی موبائل پانز اور دو قیمتی لیپ ٹاپس برامت ضفت کی گئے سامان کی مالیت پچس لاکھ روپے ریکارڈ وزیرعالہ عثمان گزار سے موہبین خصوصی فردوس عاشقہ وال کی ملاقات وزیرعالہ کی حکومتی کارکردگی کو موثر انداز سے اجاگر کرنے خصوصا فرائعامہ کے منصوبوں کو اجاگر کرنے کی حدار پولیو فری لاہور کے لیے جدوجوہت انصداتی موہی میں ایک روز کی توسیر میسنگ ایریاز پر خصوصی توجہ دینے کی حدار ڈیپٹی کمیشنر کا موہم کے دوران اٹھارہ لاکھ بچہتر ہزار سیزار بچوں کی ویکسینیشن کا دعویٰ موسیقی